اسلام علیکم میں اشکیلہ یوسف آج بناوں گی سپرنگ ڈول کی شیٹ وہ بھی لکویڈ ڈوز سے بہت ہی آسان طریقے سے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ یہ بنا کر رکھ لیں تو بہت آسانی رہتی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ میدہ اور اب یہ تین کپ میں نے پانی لیا ہے یعنی میدے سے ڈبل پانی لیا ہے لیکن ڈیکھیں گے کہ کتنا پانی اس میں ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ پانی ڈالتے جائیں گے اور اسے ہم مکس کرتے جائیں گے ایک دم سے سارا پانی نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور میدے کو مکس کرتے جائیں گے اینڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کتنا پانی گیا ہے اس طرح اس کو پھینٹنا بہت ضروری ہے اور بہت اچھے طریقے سے پھینٹنا چاہیے تاکہ کوئی بھی اس میں لمز نہ رہ جائیں یہ دیکھیں اس طرح کی ڈو ہم نے بنانی ہے نہ بہت زیادہ پتری اور نہ ہی گاڑی اور یہ تقریباً یہ تین کب پانی تھا تو تقریباً ہڑائی کا پانی اس میں گیا ہے آہدہ کا پانی بچ گیا ہے اب اس میں میں ڈال دیں ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹیبر سپون آئل اب ان دونوں چیزوں کو بھی اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور بہت اچھی طرح پھینٹ لیں گے اب ہم اسے چھان لیتے ہیں ایک چلنی میں تاکہ اگر کوئی لمز رہ گئے ہیں تو وہ نکل جائیں اس میں اس طرح چمچ کی مدد سے اوپر سے تھوڑا سا ہم اسے اس طرح دبا کے کر لیں گے تاکہ ہمارا میدہ بھی ضائع نہ ہو اور لمز بھی نکل جائیں اب لینا ایک پین پین کو پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تھنڈے پین میں یہ کر رہی ہوں تقریباً یہ ایک چمچ میں نے ڈالیا اس میں اور اس طرح آرام سے گھوماتے ہوئے ہم پورے پین میں اسے پھیلا لیں گے اس طرح یہ سارا میں نے پھیلا لیا ہے اب ایک پتیلے میں لیں گے پانی اور وہ میں نے چولے پر اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے پین پین کو ہم نے چولے پر نہیں رکھنا پین کو ہم نے پتیلے کے اوپر رکھنا کلیم ہم نے رکھنا ہے پھل ایک منٹ کے بعد اس طرح کناروں سے ہم تھوڑا تھوڑا اسے چھڑوائیں گے جب یہ پک جاتی ہے تو خود ہی کنارے چھوڑ دیتی ہے اس کی سائیڈ پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے اسی طرح ہی نکال لیں گے میں نے ایک پلیٹ لی ہے پلیٹ کو پہلے ہم نے اچھی طرح گریس کر لینا ہے یعنی آئل لگا لینا ہے پھر اس پلیٹ میں یہ شیٹ رکھیں گے پھر اس شیٹ کو بھی گریس کر لیں گے شیٹ کو گریس کرنا بہت ضروری ہے ورنہ پھر اس کے اوپر جب ہم رکھیں گے تو یہ آپس میں چھپک بھی جائیں گی اور اگر آئل نہ لگا ہو تو پھر یہ پاپلی سی بن جاتی ہے سوپ جاتی ہے نرم نہیں رہتی اسی طرح ہمیں ساری شیٹ بنا لوں گی یہ بہت آرام سے بن جاتی ہے کناروں تک پورا اوپر تیل لگائیں اور یہ دیکھیں تیل لگانے کی وجہ سے یہ بلکل بھی آپس میں نہیں چھپکی اور بہت سوفٹ بھی بنیں گے اب ہم رول بناتے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے دو ٹیبل سپون میدہ لے کے گھڑا سا اس کا میں نے بنا لیا ہے بیٹر جو بھی فیلنگ آپ نے بنائی ہوئی ہے آلو کی یا چکن کی وہ اس طرح آپ اس کے اندر رکھیں اور اس طرح فولڈ کرتے ہوئے دونوں سائڈیں سے بہت آرام سے اس طرح فولڈ ہو جاتے ہیں اب وہ جو میدے کا بنایا تھا وہ ادھر لگا کے تھوڑا سا یہ لگانا ضروری ہے اس سے رول کھلیں گے نہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے رول ہمارے تیار ہو گئے ہیں اسی طرح اب میں سارے رول بنا لوں گی اور اس طرح آپ کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اسے رکھ کے جو بھی آپ کے پاس ہے تو ہم اسے بہت آرام سے دو ماہ کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک بہت آسانی سے گزار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں فرائی کر رہی ہوں بلکل بھی یہ کھلے نہیں ہیں اور بہت ہی مزے کے اور کرسپی رول ہمارے تیار ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اسی طرح کی ایک اچھی اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ